من استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفعال کن اولئیک کان عنہ مسئولا صدق اللہ و نزید اللہ نے انسان کو جسم دیا اور خوبصورت جسم عطا فرمایا ارشادِ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم ہم نے بہترین سانچے میں ڈھال کر انسان کو بنایا ہے آپ غور کریں کہ اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے اور اس کے جسم کو کیسا متناسب الاعزاء بنایا جو چیز جہاں ہے موضوع ترین ہے اور اللہ نے کیسی قوتیں انسان کو دی ہیں سمجھ اور شعور کی قوت کتنی بڑی قوت ہے اور جانداروں کے پاس ہاتھ پیر آکھ کان سب ہیں مگر عقل شعور کی طاقت نہیں اللہ نے یہ طاقت ہمیں دی جانوروں کے پاس ہو سکتا ہے کہ قوت ہم سے کچھ زیادہ ہو شیر ہم سے زیادہ طاقت ہو رہے بیل گائے کھانے پہ آئیں ہم سے زیادہ کھا لیں گے لیکن ان کے پاس بیان کی قوت نہیں ہے کوئی چیز وہ بتا نہیں سکتے کوئی چیز وہ ظاہر نہیں کر سکتے آپ قرآن میں پڑھیں ارشاد اور آیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم اللہ چار آیتوں میں چار بات ہیں اور چاروں نہایت اونچی چیزیں بیان ہو رہی ہیں الرحمن نہایت مہربان ہے اللہ نہایت تو مطلب یہاں بے نہایت بعض لوگوں نے اتراج کیا کہ نہایت مہربان یہ ترغمہ کہ بعض علماء نے کیا ہے کہ دنسلوں مسئلت کے لوگوں نے اتراج کیا کہ اللہ کی صفت کی تو کوئی نہایت نہیں ہے حد نہیں تو یہ نہایت کیسے آگیا کہاں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اقل مندو اردو بسی کو ذرا اردو میں جب نہایت کہتے ہیں تو اس کا معنی معاوری میں بے نہایت یعنی ایسی چیز جس کی کوئی حد نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں نہایت مہربان مطلب وہ جس کی مہربانی کا کوئی کھلا رہا ہے جس کی مہربانی کی کوئی آخری حد نہیں مہربان رحم کرنے والا اللہ کی بہت سی صفات ہیں لیکن ان صفات میں سے وہ اعلی ترین صفت تھی وہ اللہ نے اس آیت میں بیانی چار آیتوں میں چار باتیں اور چاروں اپنے جلس میں سب سے اعلی اور ممتاہ تھیں اس لحاظ سے بھی قرآن کے غور کی الرحمن یعنی میری صفتیں بوسی ہیں لیکن اس میں سے صفت رحمت اعلی ترین ہے اسی لیے آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئی صفت نہ لائے صفت رحمت نہ اور اس لیے بھی کہ یہ صفت رحمت اللہ کی صفات میں آگے بڑھ دو سبقت رحمتی على غزبی میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑوی بھی رحمت آگے بڑھ دوڑوی بسیعت 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 كل شيء رحمت و علم اللہ بسیعت 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 ربنا بسیعت 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 رحمت و علم بسیعت جب یہاں پہنچو اس آیت پر میں کہتا ہوں آب تو کہنے لیکن میں کہتا ہوں اللہ ہر چیز نے تیری رحمت ہر چیز کو تیری رحمت اور علم نے گیر رکھا ہے یعنی تو جانتا ہے میری ضرورتیں کیا ہے اور تو رحم ہے کہ اپنی رحمت کی وجہ سے اس بکورا کر کے گا تو جانتا بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما صفات بھی دیکھو کیسی لارہے ہیں وَصِعْتَ قُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا جانتے بھی ہیں اور مہربان بھی علم اور رحمت اللہ یہ جو آیا ہے وَسِعَةُ رُسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی بھی تفسیر یہی ہے اَيْ وَسِعَ عِلْمُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قرسی کی تفسیر کی گئی علم سے کہ اس کے علم نے آسمان زمین کو گیر لیا کوئی چیز اس کے علم سے باہر نے سب جاننے والی ذات اللہ کی ہے سمندروں کی تہ میں کیا ہو رہا ہے فہانوں کی کھو میں کیا ہو رہا ہے فضاؤں کی اور ہواوں کی آخری انتہاؤں میں کیا ہو رہا ہے آسمانوں کی بلندیوں پر زمین کی پستیوں میں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہے اگر رات کیے دھیرے میں کالی چٹان پر کالی چونٹی چلے اس کے چلنے کی آہت کو اور اس کے دل کی چاہت کو اللہ جانتا ہے علم ہے وَسِعْتَ بُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا کوئی علم سا علم ہے سبحان اللہ علم ایسا کہ کوئی کنارہ نہیں رحمت ایسی کہ کوئی کنارہ نہیں اللہ هو اکبر الرحمان بہت معرمان ہے صفت الرحمت صفات میں علی ترین اس لئے وہ لائے جہدیتو اللہ پھر لائے علم القرآن کتابیں بہت سی ہیں صحیفیں بہت سی ہیں آسمان سے ہدایت کے لئے اتارے گئے لیکن ان تاروں کی جھرمٹ میں جو آفتاب روشن چمک دمک والا ہے وہ ہے پاک قرآن سب سے بہتر سب سے افضل اس لئے لائے علم القرآن خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان عجیب بات ہے انسان کو پیدا کیا تب تو قرآن سکھایا لیکن کہا علم القرآن پھر خلق الانسان آنہ کہ خلق الانسان علم القرآن یہ فطری ترتیب معلوم ہوتی ہے لیکن علیم و خبیر اللہ کہہ رہا ہے علم القرآن خلق الانسان قرآن سکھایا اور انسان کو بنایا گویا کہ بتا رہے ہیں کہ وہ انسان انسانی نہیں اور اس کی پیدائش معتبری نہیں جو قرآن نسیح کے اور قرآن پر نچائے وہ انسان انسانی نہیں وہ دائرہ انسانیت سے باہر نکال دیا وہ حیوان اولائی کا کلنعام بلہما ظل یہ چوپائے اور جانور کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بتا رہے ہیں انسان کدھر ہے انسان تو اشرف المخلوقات کو کہتے ہیں اور جو اللہ کو نہ پہچانے اور قرآن کو نہ جانے وہ اشرف المخلوقات کہاں سے ہوگا وہ تو شر البریہ ہے شر البریہ کہا شر البریہ کائنات میں سب سے بتری تو قرآن چونکہ صحائف و کتوب سماوی میں سب سے اوچائے اس لیے بیان فرمایا علم القرآن اور پھر ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف افضل انسان ہے اس میں یہ بیان کیا خلق الانسان کہ پیدا تو ہم نے سب کو کیا مگر انسان کے سر پہ تاج شرافت و کرامت سجا دیا خلق الانسان اب لائے علمہ البیان اور یہی بیان کرنا تاب سے علمہ البیان انسان کو ہم نے قوت بیان عطا کی انسان کو کتنی طاقتیں دی گئی ہیں کتنی قوتیں دی گئی ہیں لیکن ان میں سے ایک قوت کا بیان ہوا اور وہ ہے قوت بیان گویا کہ بتایا کہ انسان کو جو خود طاقتیں ملی ہیں ان میں اعلی ترین طاقت یہی بیان کی طاقت چار آیتیں ہیں اور چاروں میں اعلی ترین چیزیں بیان ہوئی جس جنس کا تذکرہ ہے اس جنس کے سب سے اعلی اور اشرف اس سے کو بیان گئی تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا بہترین قوتیں دی آزائے جسم متناسب بنائے خوبصورتی عطا کی عقل شعور بخشا بولنے کی طاقت دی خود فرما رہے تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا تھا تو تم ایسے تھے کہ کچھ نہیں جانتے وَاللَّهُ بچے کو لیکن لیکن انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سوائے ایک کام کہ وہ کچھ نہیں جانتا اور وہ کام ہے رونا پس وہ روتا ہے بھوک لگے روئے گا تکلیف روئے گا اس کو عقل شعور نہیں ہے تم کچھ نہیں جانتے تم یہ کچھ علم نہیں اللہ نے انسان کو ایسے پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے اچھا اس میں بھی ایک معرفت کا نقطہ ہے ایک بزرگ نے ارشاد فرما ہے کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے رونے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اس کی ساری ضرورتیں رونے کے ذریعے پوری ہوتی ہیں تم بھی اس نسخے کو گرہ سے بان دو کہ جو بچپن میں تمہارے لئے حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے وہ زندگی کی آخری ساز تک تمہاری حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے بڑے بھی ہو جاؤ اللہ کے آگے ہمیشہ روتے رہو ہر ضرورت کے لئے اللہ کے آگے آنسو بہاؤ جب ایسا کرو گے تو غیبی خزانوں سے ضرورت پوری ہو ہمیشہ اللہ کے آگے روتے رو ہر ضرورت اللہ کے آگے بیان کرو رو رو کر پیش کرو یہ رونا تمہاری سب مشکلات کا حل ہے تمہاری ساری حاجتوں اور ضرورتوں کا واحد حل تکمیل کا سریعہ اللہ کے آگے رونا سیکھو جب رونا سیکھ لوگے ضرورت کوئی رکے گی نہیں کوئی ستا ہے تو اللہ سے کہو کوئی پریشان کرے اللہ سے کہو روزی کی تنگی ہے اللہ سے کہو بیماری ہے اللہ سے کہو اور یہ کہہ کر اپنی گزارش پیش کرو کہ بیماری چاہے جتنی بڑی ہو تیری قدرت کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں تنگ دستی آئی کہو کہ اللہ تیرا بندہ ہوں تیرا نام لیتا ہوں تجھ کو سجدہ کرتا ہوں تجھ کو پکارتا ہوں اور تُو میرا مالک ہے اور سارے آسمان زمین کے خزانے تیرے پاس ہیں اگر تیرا نام لینے والا بندہ خزانوں کے مالک کا بندہ پریشان پھرے تنگ دست رہے یہ تیری شان رحمت کے خلاف ہے اللہ تو مجھ کو نواز دے مجھ کو آفیت نصیب فرما دے مجھ کو کشاہدگی عطا فرما دے اللہ سے کہیں کبھی ناز سے کہیں کبھی نیاز سے کہیں اللہ ہر بات کو سننے والا ہے ہر بات کو سننے والا ہے اللہ دن دیکھتا ہے اللہ تعالی انسان کا ارادہ دیکھتا ہے چروہ تھا بخریوں کا سمجھ کم تھی شعور کم تھا گول پن میں اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ تو کہاں ہے مل جاتا تمہیں تیری خوب خدمت کرتا اس کو اپنی بخریوں کا دور بھی پلاتا اور اگر تو مل جاتا اور میں خود تیرے کام آتا اور جو تو کہتا میں تیرا حکم بجا لاتا اور تیرے لئے یہ بھی کر دیتا اور تیرے لئے وہ بھی کر دیتا اللہ سے کہہ جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا انہوں نے سن لیا ناراض ہو گئے کہ اللہ سے ایسے بات کرتا ہے اللہ سے ایسی بات کہتا ہے اللہ کو تیری بکری کے دودھ کی کیا ضرورت تیری خدمت کی کیا ضرورت غصے میں کہا بس وہ ڈر گیا اور چھک ہو گیا ادھر حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہا گیا موسیٰ تجھے بھیجا گیا آئے تاکہ ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑے اس لیے نہیں کہ بندوں کو ہم سے توڑے وہ ہم کو نہیں جانتا مگر ہم سے محبت ہے اس لیے ایسی بات کہتا ہم کو جانتا نہیں مگر ہم سے محبت کرتا تو برائے وصل کر دنام دی نئے برائے فصل کر دنام دی معنی روم لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تم وصل کے لیے جوڑنے کے لیے آئے ہو فصل کے لیے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہو نئے برائے فصل کر دنام دی اللہ اکبر تو اللہ سے اپنی ضرورتیں کہنا رونا گرگڑانا یہ ضرورتوں اور حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے سوال کرو یعنی معمولی چیز بھی اللہ سے فریاد کرو اللہ کے آگے اپنے ضرورت پیش کرو اللہ 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 ہی سے مانگو اللہ سے سوال کرو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے رونے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا لا تعلمون الشیعہ تم کچھ نہیں علم رکھتے سلام نے تم کو علم دیا عقل شعور سے نوازا جو ملا اللہ کے در سے ملا ہے انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے فقد نہیں کرنا چاہیے قبر نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ سمجھے کہ اللہ تُو نے دیا ہے تو میرے پاس ہے میرا اپنا کچھ نہیں تُو نے دیا ہے میرے ہاتھ تو خالی تھے تُو نے عطا کیا اب جب انسان دنیا میں آ چکا اور اللہ نے اسے صلاحیتوں سے نوازا تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے اس سے لو لگائے اس کے در پہ جھک جائے اللہ نے خوبصورت جسم آتا کیا تو اس خوبصورت جسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی اطاعت کرے یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہم اس کے امین ہیں اللہ نے یہ امانت ہمیں دیئے اللہ نے جو خوبصورت جسم دیا امانت کے طور پر دیا اب اگر ہم اپنی زبان غلط استعمال کریں آنک غلط استعمال کریں کان غلط استعمال کریں تو یہ امانت میں خیانت ہے اگر ہم بدنگائی کر رہے ہیں یا زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا کانوں سے گانے سن رہے ہیں بے حیائی کی باتیں سن رہے ہیں یا ہاتھ پیر سے کسی پر ظلم کر رہے ہیں یہ اللہ کی دیوی امانت میں خیانت کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی آیت میں نے پڑی تھی اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِ كَانَ عَنُهُ مَسْئُلًا آکھ کان دل سب کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا اللہ انسانی جسم کے آزا سے پوچھے گا کہ اس انسان نے تجھے کس کام میں استعمال کیا اور اللہ ہاتھ پیر کو بولنی کی طاقت قیامت کے دن عطا کرے گا قرآن کی ایک سے زیادہ آیتوں میں یہ بات آئیے کہ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گا زبان جو بول رہی ہے اس کو چھپ کر دیا جائے گا اور ہاتھ پیر بولنے لگے چمڑیاں بولنے لگے گی انسان کی ران گواہی دینے لگے گی حدیث میں ایک آدمی کو لائے جائے گا پوچھا جائے گا تو نے یہ گناہ کیا دائیں دیکھے گا آگے پیچھے محسوس کرے گا کوئی ہے تو نہیں کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں بس کہے گا نہیں میں نے ایسا گناہ نہیں کیا ایک آواز آئے گی او اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا اب وہ گھبرائے گا یہ کون گواہی دے رہے ادھر ادھر دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی ران سے آواز آ رہے جسم گواہی دے رہے کہ تو نے گناہ اللہ کے آہ ہاتھ پیر گواہی دیں گے ایک آیت میں چمڑیاں گواہی دیں گے اور وہاں یہ بھی ہے کہ جب چمڑیاں ہاتھ پیر گولنے لگیں گے تو انسان حیرت سے کہے گا آج تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی تو یہ آزا جسم کے اس سے کہیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت اتا سارے راز کھل جائے گا سارا برا عمل ظاہر ہو جائے گا اللہ سارے عمال کو پیش کر دے گا انسان کی نگاہ کے سامنے لے آئے گا گواہیاں قائم کرے گا چار گواہ قیامت کے دن قائم کیے جائیں گے فرشتے جو نام عمال لکھ رہے ہیں فرشتے کرام ان کاتبین یعلمون ما تفعلون فرشتے گواہ ہوں گے نام عمال گواہ ہی دیں گے جن نام عمال میں عمال لکھے جا رہے ہیں وہ گواہ ہوں گے تیسرا گواہ زمین کی وہ ٹکڑے ہوں گے جہاں انسان نے گناہ کیا زمین اپنی خبریں بیان کرے گی آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ سلم نے فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی زمین کو کہے گا کہ بیان کر اور زمین پھر بیان کرے گی کہ خنا بندے نے خنا وقت مجھ پر یہ گناہ کیا مجھ پر ایسا عمل کیا زمین گواہ ہی دے گی زمین کے ٹکڑے گواہ ہوں گے اور چوتھا گواہ انسان کا اپنا جسم ہوگا جسم گواہ ہی دے گا اس نے ایسا ایسا برا عمل کیا اللہ اکبر یہ سب گواہ لائے جائے گے اور پھر انسان سے پوچھا جائے گا تُو نے بدنگاہی کیوں کی زبان کا غلط استعمال کیوں کیا جھوٹ بولتا تھا غیبت کرتا تھا انظام لگاتا تھا لوگوں کو ستاتا تھا زبان کے تکلیف پہنچاتا تھا تُو نہیں ایسے گناہ کیوں کی کتنے لوگ ہیں جو بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں مگر عادت ہے بس جھوٹ بول رہے ہیں کتنے ہیں جو عزت کمانے کے رہے ہیں حالانکہ نہیں جانتے کہ جھوٹ بول کر عزت نہیں ملے گی اور زیادہ ظلیل ہو جائیں اللہ تعالی ظلیل کر دے گا کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو لوگ برا سمجھیں اور ان کو اچھا سمجھیں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی غیبت کرنے والوں کو لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خلزین دیتا ہے ان کے لیے کوئی عزت نہیں غیبت کرنا مردار کا گوش کھانا ہے مردہ بھائی کا گوش کھانا حضرت صوفیان سوری رحمت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا مسجد میں ہٹا کٹا تھا بیت مانگ رہا تھا میرے دل میں بات آئی یہ تو صحت مد ہے اور گھیک مانگ رہا ہے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا برا آدمی ہے اور فنائے اور فنائے کہتے ہیں رات تو سویا تو میرے سامنے مردار کا گوش پیش کیا گیا اور کہا گیا کھاؤ میں نے کہا مردار ہے منع کہا دن میں تو تم شوق سے کھا رہے تھے دن میں شوق سے کہا رہے تھے غیبت کرنا حالانکہ دن میں بات آئی تھی لیکن گڑوں کی پکڑ بھی چھوٹی باتوں پر بھی ہو جاتی دن میں بات آئی تھی زبان سے کہا بھی نہیں دن میں بات آئی تھی کہا گیا دن سے یہ خیال سنت کیا غیبت ہے کھاؤ کہتے ہیں گھورا کر نیم کھل گئے صبح گیا کہ اس شخص کو دھونڈو معافی ماغو گیا ابھی دور تھا کہ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھ کو دیکھا اور آیت پڑی اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور کہا دیکھو آئندہ سمد کرتا نا ایلائی وہ شخص کہہ رہا ہے دیکھو آئندہ ایسا بت کر رہا کہاں کہاں بکھرے ہوئے اور کس کس ہلیے میں کس کو پتا ہے میرے دوست میرے عبا کے نیچے چھپے ہوئے ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اب وہ بیت مانگ رہا ہے لیکن مقام دیکھو حضرت صوفیان کو نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یقبل توبت آن عبادی اور بن نصیت بھی کر رہا ہے آئندہ ایسا نہ کر رہا آئندہ ایسی غلطی نہ ہو سبحان اللہ کیسے کیسے اللہ کے بندے خدا کی خدا تعالیٰ نے کیسے اپنے چھپے ہوئے بندے دنیا میں رکھے بعض ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چل پھر رہے کافی رہے گول رہے لیکن ان کی رسائی کہاں تک ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہاں تک ان کی پہنچ ہے معلوم نہیں ادراک نہیں ہماری ظاہر بھی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی کہاں ہیں میں نے اس سے پہلے بھی سرائیا ہوگا کہ مسجد نبی میں عضرت محدث عبدالرزاق سبق پڑھا رہے تھے اور حدیث شریف پڑھائی جا رہی اور سیکھڑوں لوگ شامل ہیں سن رہے تھوڑی دور پر ایک آدمی گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے بیٹا ہوا ہے کوئی اس کو جیسے پروائی نے ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا سلام کیا اندری سے اس نے جواب دیا سر اٹھا کر نہیں دیکھا پوچھا اس شخص نے پوچھا ارے یہاں حضرت محدث عبدالرزاق سبق پڑھا رہے حدیث شریف پڑھا رہے سیکھڑوں لوگ سن رہے تم ادھر کنارے بیٹے ہو تم نہیں سن رہے ہو تم کچھ ہوا ہیں جو رزاق سے سنتے لا الہ الا اللہ کچھ عبدالرزاق سے سنتے اور کچھ ہوا ہیں جو رزاق سے سنتے جب یہ جملہ اس نے کہا تو پوچھنے والے نے کہا آپ نے بات تو بہت بڑی کہتی لیکن میں مانو تب جب آپ مجھ کو پہچانے کے میں کون اب اس نے سر اٹھایا اور ان کو نظر بر کر دیکھا اور فرمایا اگر میری فراست صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں تو خضر نے کہا ایک سرد آن کی چی اور کہا باری تعالی تیرے بندے ایسے بھی ہیں کہ خضر کو بھی ان کے مقام کا پتہ نہیں خضر نہیں جانتا فا اللہ 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 تو غیبت کرنا بہت بری چیز ہے زبان سے ہم غیبت کر رہے ہیں چغلی کھاتے اقزام لگاتے بیٹے ہیں بس دوسروں کے بارے میں تفسرہ اپنی عیبوں پر غور کرو اپنے بارے میں سوچو اپنی زبان دوسروں کے ذکر سے بند کر لو اپنے اپنے اپنی زبان کے ذریعے کسی کو عیضہ مت پہنچاؤ والی صاحب فرماتے تھے یہ زبان بڑی خطر لاک ہے ہاتھ سے آدمی تکلیف پہنچائے گا تو سامنے کوئی ہے اس کو تکلیف پہنچا سکتا پیر سے مارے گا اس کو جو قریب ہے اگر کوئی تین میل کے فاصلے پر ہے تو کوئی جناتی پیر تھوڑی ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے گا یہ جناتی ہاتھ نہیں ہے کہ وہاں جا کے تھپڑ مارے گا اگر خریب ہے تو عیضہ پہنچا سکتا ہے دور والے کو ہاتھ پہن سے عیضہ نہیں پہنچا سکتا لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ نہ صرف یہ دور کے آدمی کو بلکہ زبان کے ذریعے جو آدمی مر گیا ہو اس کو بھی تکلیف پہنچا ہی جا سکتا زندہ ہو یا مردہ ہو زبان سے اس کے بارے میں ایسی بات کہی جا سکتی ہے جو تکلیف گیا زبان کہتے ہیں جسم جسامت کو جرم جرم کو تو کہا جرم چھوٹا ہے جرم بڑا ہے کسی نے کہا نا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے مگر یہ ہڈی ٹڑوا دیتی ہڈی ٹڑوا دیں گی کسی کو کچھ برا بلا کہہ دیا وہ پہلوان نکلا اس نے پہنچا دیا فاران ہسپیٹر آٹھ ہڈیاں اور بتیز داتوں میں سے چوبیس دات شہید ہوگئے دیجئے علاج کا ہڈی نہیں زبان میں ہڈی نہیں ہے مگر یہ ہڈی ٹڑوا دیتی ہے زبان ہو آکھ ہو کان ہو دن دماغ ہو جسم کے دوسرے حصے ہو سب کے بارے میں قیامت کے دل پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں سوال ہونا ہے آج موقع ہے کہ ہم اپنے جسم کے آزا کی حفاظت کریں آنکھوں سے وہی دیکھیں جس کے دیکھنے کا حق ہے کان سے وہی سنیں جس کی اجازت ہے زبان سے وہ کہیں جو بلی بات ہو قل خیر اول ی سمت ہمارے آقا کی بلائی کی بات کو یا چھپ رہو کچھ کہنا ہے سوچ کر کو بوقت ضرورت بقدر ضرورت بس اس نسخے پر عمل کر بوقت ضرورت بقدر ضرورت جب کبھی بولنا کسی کا شیر ہے جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدت سوچ نا مختصر بولنا جب کبھی بولنا وقت پر بولنا نا وقت مت کہیے ایسا نہ ہو کہ سامنے والا سننے ہی نہیں چاہتا آپ سنائے جائے آپ جا رہے راستے میں خیریت پوچھ لی کسی سے وہ بچارہ اتنی دیر تک اپنی خیریت کے خرابی سناتا رہا کہ آپ کی خیریت بھی خراب ہو گئے اور آپ نے گھر جا کے دو رکعت نماز صلاة و توبہ ادا کی کہ اب راستے میں کبھی کسی سے خیریت نہیں کچھ ہو گیا بعض ہوتے ہیں اگر شروع ہو گئے تو ان کا وہ بٹن خراب ہوتا ہے جس سے بات بند ہوتی ہے ایسے لوگ جی ہاں آپ نے دیکھا جو بٹن خراب ہو جاتا ہے یہ پنکہ شروع ہے اور بٹن خراب ہو گیا تو آپ بند کریں گے تب بھی پنکہ چال رہے اور آپ کہیں گے کہ یہ بٹن خراب ہے آپ بٹن شروع بھی کریں تب بھی پنکہ شروع رہتا اور بٹن آپ دس مرتبہ بن کریں تب بھی پنکہ شروع رہتا کیوں اس لئے بٹن خراب ہے تو بعض لوگوں کی جو بولنے والی بٹن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے لا الہ آپ کتنے ہی دباتے رہی بعض لوگوں کو اشارہ بھی کیجئے کچھ نہیں سمجھتے اشارہ کیا وضاحت بھی نہیں سمجھتے ایسے اللہ کے دن ایک بزرگ تھے بیمار تھے عیادت کرنے کوئی آگیا ایسے ہی انلامہ بکبک کسی کا کوئی آگیا اور ایران توران کی کہانی سنا رہا ہے حضرت نے اشارہ مروت تھی اشارہ میں کہا لوگ آجاتے ہیں بیمار پرسی کے لیے دیر دیر تک بیٹھ بہت بات کرتے ہیں زہمت ہو جاتی ہے بیمار آجمیوں وہ اللہ کا دروازہ یعنی دوسروں سے تکلیف مجھ سے کوئی تکلیف نہیں کہا دروازہ بن کر دیتا ہوں تو ان بزرگ نے کہا دروازہ ضرور بن کیجئے مگر باہر سے بن کیجئے دروازہ بن کیجئے مگر باہر سے بن کر دی اللہ اکبر عالمی اپنی زمان سے کسی کو تکلیف نہ پہنش سب کے بارے میں سوال ہوں کل انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا وآخر دعوان الحمد اللہ وآخر سوال